اور ملک بھر میں کہیں طویل لوڈ شیڈنگ کہیں گیس کے کم پریشن نے گھریلو سارفین، سنتکاروں اور ڈرائورز کی زندگی اجیرن کر دی ہے کراچی سمیت دیگر شہروں میں لوگ لکڑیوں پر کھانا پکانے پر مجبور ہو گئے ہیں دوسری جانب سندھ حکومت نے وفاق کو بلوجستان کے ساتھ مل کر احتجاج کی دھمکی دے بھی ہے ملک بھر میں گیس بہران شدت اختیار کر گیا کہیں طویل لوڈ شیڈنگ تو کہیں سینجی سٹیشنز بن ہیں تو کہیں گیس کے کم پریشن نے نہ صرف گھریلو سارفین کی مشکلات میں اضافہ کیا بلکہ گیس کے کم پریشن کے باعث چائے بنانا پائے بنانے کے مترادف بن گیا ہے کراچی سمیت دیگر شہروں میں لوگ لکڑیوں پر کھانا پکانے پر مجبور ہو گئی سندھ کارو آٹ پرانسپوٹرز کو بھی پریشان کر رکھا ہے کاروباری حضرات آرڈر پورے کرنے کے باعث مالی خسارے کا شکار ہے تو دوسری جانب رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیورز کا دو وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گیا ہے جس کے بعد اماع میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے سندھ کے وزیر زرات اسمائل راہو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آئین نے کہیں نہیں لکھا کہ پہلا حق دوسروں کا ہے سندھ اپنا آئینی حق مانگ رہا ہے سندھ کی عوام لکڑییں استعمال کرنے پر مجبور ہیں تاہم ابھی تک وزیراعظم نے نوٹس تک نہیں لیا سندھ میں گیس کا بہران ختم نہ ہوا تو بلوچستان کے ساتھ مل کر احتجاج کریں گے